پہاڑی خبران دے اس بریٹین بے توستا خیر مقدم میں ہاں زبیر قریشی پیش خدمتیں ناجدیاں خبران افغانستان دی موجودہ صورتحال دے چل دیاں بختیار یونیورسٹی کابل ویچ پڑھال رہے جنوبی زلہ کلگام دے دو پروفیسران دے کراوالے اندی سلامتی واسطے فکر مندین یاد رویج جنوبی زلہ کلگام دے پروفیسر آصف احمد اور پروفیسر آدھر رسول بختیار یونیورسٹی کابل ویچ پڑھال رہے ہیں اسی دوران جمع کشمیر دے لیفٹینین گورنر منو سنحا سون یقین دے علیہ جی افغانستان بیچ دو ایک کشمیری پروفیسر صحیح سلامتیں انہیں سناکھیا کہ انہیں سن دو ایک کشمیری پروفیسران کو اتھوکاڑے واسطے وزارت خارجہ دے امور مورلی درنال گل کیتی ہے جنوبی زلہ کلگام دے برزلو علاقے بیچ آج ملی ٹینٹنسون بی جی پی لیڈر جاوید احمد ڈارتا ہے عملہ کر کے اس کو خلاق کر چڑیا تفصیلات مطابق ملی ٹینٹنسون ہوم شالی بھوک حلقہ دے بی جی پی انچارج جاوید احمد ڈارتا ہے ان دی رہائش واقع برزلو کلگام دے کول گولیاں چلائیاں جس دے نتیجے بچ ان دی موقع تائی موت واقع ہو گئی آٹھ محرم الحرام دے ماتمی جلوسان کو کٹنے دی کوشش کرنے والے درجنا ازاداراں کو آج پلیسوں زد کو کرے دے بعد اپنی تحویل بیچ کنکے دا جلوس ازادی برامرگی کو روکنے واسطے انتظام سن شہر اسری نگر سمیت کئی علاقے ہیں بے کرفی جی جی پابندیاں آئید کی تیانسیاں شہر دے کئی اسیاں بے شمول بٹمال ہوتے جہاں گی چوک بچ آج صبح جد کالی پلیاں بے ازادار نمودار ہوئے اور لبیک یا خسین دیناریاں دی گونج بچ جلوس برامر کرنے دی کوشش کی دی تا ہوتا ہے موجود سیکیورٹی ہیلیکاراں سن انہ دی پیش قدمی کو روک گیا انہ کو اپنی تحویل بچ کنکے دا ادھر اوڑی دے کامل کورتی آزاداراں دے ایک جلوس حاجی مسد دی کورن دی سر پر رستی بچ نکلیا جڑا شہر دا زیارتی تے احتتام پذیر ہویا کرونا وائرس دی متوقع تری لائر اور موجودہ صورتحال دی جانکاری دیندے ہویا زلی کمیشنر سرینگر محمد اجاز اسے سن آکیا کے آئے والے سو تیارے کافی اہمین انہ سن لوگوں کو حبردار کی تا کی کورونا وائرس دی گائیڈ لائنز تے سختین العمل کرن نیتے انجام کافی دورا ہو سکتے جنو بزلہ راجوری دے دھونگی بلاگ دے چکلی علاقے بے یارہ آگست کو اوہے موبیینہ قتل دا معاملہ پولیس سن حال کر کے دا جس دی جانکاری واسطے آج ایس ایس بی راجوری سنڈ ایک پریس کانفرنس تھی خطاب کی تا اس کی کچھ انون لوگوں نے انٹرونگ نائٹ آف 10th and 11th آگست کو گھر میں گھس کے اس پہ اٹاک کیا اور اس کی ہتیا کر دی اس کے بیسز پہ ایک FIR نمبر 538 of 2021 ریجسٹر ہوا پولیس سٹیشن راجوری ہے اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے دی پیو راجوری نے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہیڈیڈ بائی دی ایس بی ہیڈکورٹر under the close supervision of additional SP headquarter راجوری سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے موقع پہ جا کے scene of crime کو recreate کیا اور جو لوگ بھی آس پاس acquainted تھے اس کیس کے facts کو لے کے ان سے پوچھتا آج کی کافی لوگ کے بیانات لیے at the same time جتنا بھی technical data اس area کا related ہے اس particular رات کا خاص کر جبکہ یہ crime انجام دیا گیا وہ analyse کیا کافی منیوٹلی ہماری سٹھ نے زلہ راجوری دے ڈھونگی بلاگ دے چکلی علاقے بھی یارہ گرست کو ایمو بیانہ قتل دے معاملے کو آل کرے تھا عوامی حل کے جمعہ کشمیر پولیس تھی کافی خوش ہیں یوز پولٹیکل لیڈر اور انجینئر ارشد اعجاز خان اور رسون پولیس تھی تعریف کی تھی ترحدی زلہ راجوری بے چاہ چار سو کلیوم میٹر جزبے ترنگا ریلی میرہ تھاندہ انعقاد کی تھی گیا جس بیچ لاک بگ تریسو فوجی جوانا سنڈ ترنگا جنڈا کہن کے شرکت کی تھی تمپورا ماغم ہندوارا بے چاج مقامی لوکانسون پانینا اوئی دیوہ جنرل محکمہ جل شکتی دے خلاف احتجاج کی تا مقامی لوکانسون لیفٹینن گورنر انتظامیاں تھے اس پاس اتیان دیتے دی اپیل کی تھی کارڈے دے اور ریٹائر اوئی دے ایس بی آز دی مانگا کو کہن کے آج پہنتہ اس پارٹی دے جمہو کشمیر دے جنرل سیکریٹری سیوہ سنگھ بالی سنڈ سینگر دی پریس کالنی بے احتجاج کی تا جنرل ادا کیا ہے دیوٹی کیا ہے اور ان کو بنا وجہ دس انگیز کر دیا گیا ہے جس میں ہماری کچھ بہنیں بھی ہیں جو آج آج پرٹس میں موجود ہیں ہم آلریڈی ہوم منیشٹر آب انڈیا نے ڈریکشن بھی دے دی ہے اس کے باوجود جمہو کشمیر کی گورنر اندامیاں ان لوگوں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے کرنا کرکٹ اسوسییشن دے ترفیو پچھلے کرکٹ ٹورنمنٹ دی کام جاوی دے بعد اسوسییشن آن فوج دی سنجالی نالنہ میں ٹورنمنٹ دی تیاریاں کر رہی ہے اوری جانکاری واسطے جلدیاں کرنا جت ہوا سنڈال جوڑ رہنڈ عبیت ایو سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وانگ زیرہ فورڈ اور فرنٹری برگیٹ کے کمانڈر صاحب دیوٹی کمانڈر صاحب اور جو سیو صاحب ہیں چھنپور یونٹ کے اور ایسیم صاحب ان سب کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں چھیلنے کے لیے جگہ سب سے بڑی بات ہے اگر یہ ہمیں گرون نہیں دیتے تو بچے کھیل دیکھا ہم کہتے ہیں بچوں کا ٹرائلنٹ آگے چاہیے ٹرائلنٹ بھی تب ہم دیکھیں گے جب گرون ملے گا میرے پاس کتنی قیمتی الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی تحریف کر سکوں لیکن جتنے بھی ہو سکتا ہے پورے کرنا کی طرف سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں وانگ زیرہ فورڈ انکوینٹری برگیٹ اور جو چھنپورڈ کی یونٹ ہے ان کی سیو صاحب کا یہ بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے کیسی ایک شکر گزار ہوں ان نے ایک کامیاب میٹنگ کی یہاں پہ اور یونٹی کرکٹ کپ سوزار اکیس جو ارگنیز کر رہے ہیں یہاں پہ کیسی ایک کامیٹی کر رہی ہے یہ بہت انشاءاللہ ایسا کرکٹ ٹورنمنٹ ہوگا کہ یہ ایک یادگار ہو اور میں اپنے ممبرانز جو ہے اس کے ہمارے کیسی ایک ہے ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے گرونڈ لیا اور اس پر اتنی محنت کی اس میں ہم آج چالیس ٹیم پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ٹورنمنٹ ہم ڈیڑھ مہینے میں ختم کریں گے اور بہت ہی اچھا ٹورنمنٹ ہوگا جو نیا ٹائلنٹ ہے اس کو باہرنے کے لیے ہم اس کو یہ ٹورنمنٹ کریں انشاءاللہ آگے بھی ہم ایسے ٹورنمنٹ آگے بھی کرائیں گے یونٹی کرکٹ کپ ہے گرنہ کرکٹ کپ ہم آگے لائیں گے تو ایسے ایسے کپ کریں گے ہم کہ ہمارے جو نیا جو ینگ ٹائلنٹ ہے ہم اس کو باہر کے آگے ویلی تک لے جانا چاہتے ہیں یہاں ادھر سب بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ دنوں کے بعد یہاں پہ ایک ٹورنمنٹ شروع ہونے والا ہے کرکٹ کا اور یہ ٹورنمنٹ جو ہے یہ کرنا کرکٹو سیشن اور آرمی مل کے کروا رہی ہے اور آج جو میٹنگ کا ہمارا مقصد تھا اس صرف اتنا تھا کہ ہمارے جو بھی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن سے ہم نے یہاں پہ جمع کیا ہوا تھا اور ان کو یہ ایسے ہی دینیز ان کو یہ سمجھانا تھا کہ آنے والے ٹائم میں جو ٹورنمنٹ ہونے والا ہے وہ ایک اچھا ٹورنمنٹ ہونے والا ہے اور رول ان رگلیشن کی اوپر وہاں پہ بات ہوئی اور جہاں تک ہم ٹورنمنٹ کو دیکھیں اس ٹورنمنٹ کا مقصد یعنی کہ اگر ہم کرکٹ اسٹویشن کا دیکھیں یا پھر آرمی کا دیکھیں ان کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ جتنا بھی یہ کرنا کا یوتھ ہے اور جو چھپا ہوا ٹائلنٹ ہے ان لڑکوں میں تاکہ اس کو ایکسپلور کیا جائے اس کو سامنے لائے جا سکے کیونکہ یہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے اور پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہی ہے کرکٹ اسٹویشن اور ساتھ میں آرمی اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمارے آج کے جو جنریشن ہے اس کو ہو اور یہاں سے لڑکے نکل کے تاکہ وہ کہیں اور جا کے کہ اپنے آپ ٹائلنٹ کو کیا کر سکیں شو کر سکیں تو صرف مقصد یہ ہی تھا کہ تاکہ کرکٹ کو یہاں پر پرموٹ کیا جائے لڑکوں کو پرموٹ کیا جائے اور اسٹویشن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے آرمی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی یہاں کا یوتھ ہے اس کو انگیج کیا جائے اس کو اچھا پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو کسی پلیٹ فارم تک اپنے آپ کو ثابت کر سکیں اور لاسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ جو کرنا کرکٹو سیشن ہے اس کو بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں کے لوکل جو کمیٹی کی لوگ ہیں یا یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں اور آرمی کی طرح سے خاص کر بہت زیادہ سپورٹ ہمیں چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے چاہیے تاکہ یہ جو اسٹویشن ہے کرکٹو سیشن تاکہ آگے بڑھے اور آنے والے وقت میں کوئی اچھا سا ریزلٹ اس کرنا کے لیے ان بچوں کے لیے اس کمیونیٹی کو دے سکیں تاکہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ کہیں کسی پیلٹ فارم پر جا کے اپنا جو ٹائلینٹ ہے اس کو شو کر سکیں یہ بتائیے کہ کیسی ہے کہ جو میٹنگ ابھی یہ ہوئے تو اس میں کیا کیا چیزیں اس کپ کے بارے میں ڈسکس کی گئی دیکھیں اوید بھائی سب سے پہلے تو میں تھینکیو کرنا چاہوں گا کرنا کرکٹ اسیشن کا اور اس کے بعد ہمارے کمانڈر صاحب اس پی کنسل اور اس کے بعد ڈیٹی کمانڈر منجید سنگھ ملو اور ہمارے بھانو پرتاب صاحب جو یہاں کی چھمکوٹ گراؤنڈ کے آرمی اور یہ جو کرنا کرکٹ اسسوسیشن ہے انہوں نے ایک چھوٹا سٹیپ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنا کہ آج ایسے حالات بن چکے ہیں جیسے آپ سنتے ہیں کہ میکزیم آمیو جو کرنا کیا ہے اور ان کو ایسے ایسے چیزیں لاکر پروائیڈ کرنا کہ وہ ڈرگ سے ڈسٹریکٹ ہوگی کسی ایک بیٹر فیوچر کی طرف یا اپنی کسی مستقبل کی طرف اگر یہاں سے کوئی بھی لڑکا اس ٹورنیمنٹ سے کچھ بیٹر پرفارم کرتا اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دیتا ہے اور یہاں پر یہ چیز ہے کہ اس کو پریفر کیا جائے گا نیکسٹ ٹیویل پر جو آج تک چلتا ہے اور ویسے میں سب سے زیادہ تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کرنا کرکٹ اسویسیشن جو ایک بہت بڑا سٹیپ انہوں نے اٹھایا کیونکہ لگ بہت اس ٹورنیمنٹ میں 40 ٹیم پارٹسپیٹ کر رہی ہیں تو اس میں سے اگر آپ مان لیں ایک ٹیم میں اگر 11 پلیئر کھر رہے ہیں تو آپ اس سے کمیلیویٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے پلیئر ہوں گے 40 ٹیمز کے تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے ایسا سٹیپ اٹھانے ایک بہت بڑا ہے کہ اس کا پورا مینٹیننس یا پوری سب ایسی چیزیں وہ سب سے بڑی چیز تو آرمی کا ہم سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ گراؤنڈ پروائیٹ کیا اور ہمیں ہر بار ہر ایک ایسی اپرچونٹی دلا کر دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں یوک کو انگیز کریں